ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایلوی شادف کی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایلوی شادف اور سمیر مارک کی تین سال ویل کانٹروورسی ہو گئی تھی کیونکہ دوستو ایلوی شادف نے سمیر مارک کی اوپر ایک روز سٹوڈیو نکال دی تھی پھر دوستو سمیر مارک بہت زیادہ اوفینڈ ہو گئے تھے تو ان کی کانٹروورسی چالو ہو گئی تھی پر دوستو اس سمیر مارک نے اپنی طرح سے زیادہ نہیں بولا تھا کانٹروورسی بھی جلدی ختم کر دی تھی اتنی زیادہ ہیٹ ملنے کے باوجود بھی تو اب سمیر مارک کیس پہ ریپلائے آئے انہوں نے کانٹروورسی کیوں ختم کر دی تھی ان کا لیٹس پوڈکسٹ آؤٹو ہے دوستو انہوں نے وہاں پہ سب کچھ بتایا جرہ دیکھئے کچھ چیزیں اس نے ویڈیو بنایا تھا میرے پہ اور وہ مجھے خراب لگا اس نے میرے پہ بنایا اس لئے خراب نہیں لگا جو اس نے ورڈ بولا تھا چھپری گریب دھاراوی تو اس پہ میرا دیماغ خراب ہوتا تو میں نے اس کو جواب دیا تھا اور میں سوچا تھا اس پہ ویڈیو بنانے گا بٹ کچھ چیزیں ہو گئی پاسٹ میں لائک اس نے جب آپ کی فیملی بیچ میں آ جاتی ہے تو ایک میرے خال سے وہ مرد وہ مرد نہیں ہے اگر کسی چیز میں تو اپنی فیملی کو انکلیوڈ کرو تو میری گرل فرنڈ پہ کچھ چیزیں آ گئی تھی لائک ہندو مسلم چیزیں بہت گلت چیزیں ہو گئی تھی جو میں پوشٹ آ رہے تھے میرے پاس تو اس چیزوں سے میں دھر گیا تھا کہ میں میرے پہ کچھ بھی سہین کر سکتا ہوں بٹ میری ہونے والی وائف پہ یا میری فیملی پہ نہیں سہین کر سکتا ہوں تو میں قدم پیچھے لے لیا بس تو میں ایسا دیکھا ہوں تو میں ڈرتا تو کسی کے باپ سے نہیں ہوں خدا کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں دوستو اب بات کرتا دھروو راتھی دھروو راتھی نے اپنی لیٹیس ویڈیو میں رنویر علابادی وہ ٹرول کر دیا ان کے ہی دوارہ پوچھے جانے والے کوششن کے لیے جرہ دیکھئے رنویر علابادی اپنے پوڈکاسٹ پر ایک گیسٹ کا انٹرویو کر رہے تھے اور ایک سوال انہوں نے اپنے گیسٹ سے پوچھا کہ کن تین انڈیانز کو دیش چھوڑ کر چلے جانا چاہیے اور کبھی واپس نہیں آنا چاہیے اب پہلی بات تو اس سوال ہی اپنے آپ میں بہت بھدے قسم کا سوال ہے لیکن وہاں بیٹھے گیسٹ نے اس سوال کو لے کر کوئی objection نہیں کیا دوستو بات کرتے ہیں کریزی دیپ اور ایلوی شادف کے دوستوں کی کنٹروورسی کی تو آپ کو پتہ ہی ہے ایلوی شادف کے دوست ہیں لکشے اور ارچی انہوں نے کریزی دیپ کے اوپر روز ٹویڈیو نکالی تھی پھر اس کے ریپلائی میں کریزی دیپ نے بھی ان کے اوپر روز ٹویڈیو بنایا تھا تو اب دوستو ایک اور بار لکشے نے کریزی دیپ کے اوپر روز ٹویڈیو نکالی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے فکرا انسان کو بھی تھوڑا سا ٹرول کر دیا جرہ دیکھئے بھائی کسی کتے کو آنا ہر روز روٹی ہلاے کرو اور دوسرا بھائی یہ پٹہ کیونکہ سننے مارا ان دور میں آج کتے پکڑنے والی وین گوم رہی ہے گلے میں ڈال دیو تے کو کوئی پریشان نہیں کرے گا کیونکہ تیرا پاپا تو ہتھا نہیں بچانے ترکو اور بھائی جیسی تیری شکل ہے ویسی تیرے برے کام ہے ہم کو پتا تھا ہماری ویڈیو ہم نے ڈال دی اس کے بعد تو گیا اپنے ٹیلیگرام چینل پہ وہاں پہ جا کے تو نے اپنے بندوں کو بولا کی جا ہو بھائی فیک کمنٹ کر کے اپنے نگٹیو کمنٹ کر کے ہمیں پتا تیری سوچ کہاں تک ہے جیتنا تیرا وہ ہے اتنی تیری سوچ ہے اور یار تیرا تو پلان ہی فیل ہو گیا تیرے فینس بھی تیری آئی کیو والے بندے نکلے ایک اکارڈی سے دددس کمنٹ کر رہے ہیں